اور پاک دامنی آوڈیو بوک حصہ تیس باپ پاچ زنا کے ازباب مرد دوسروں کے گھروں میں نہ جھاکے مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی گھر میں داخل ہونا چاہے تو گھر والوں سے اجازت مانگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجازت تین دفعہ مانگے اگر مل جائے تو خیر ورنہ واپس ہو جانا چاہیے اجازت کی ضرورت اس لیے ہے کہ آنے والا اچانک گھر والوں کو نہ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بار ہجرے میں ایک چھوری لیے سر خجلا رہے تھے کہ کوئی آ کر جھاکنے لگا آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا تو اس کی آنکھیں فوڑ دیتا کیا اس کو معلوم نہیں طلب اجازت کا قانون دیکھنے والوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ اجازت مانگنے والا دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دائے یا بائے کھڑا ہو اسی طرح دروازے کی دراز سے یا کھڑکی وغیرہ کی تاک جھاک کرنا بھی منع ہے صحیحین کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھاکے تو اس کو کنکری اٹھا کر مارو جس سے اس کی آگ فوڑ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں تاک جھاک کرنا کتنا بڑا جرم ہے کچھ نوجوان اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر دوربین کے ذریعے دور کے گھروں کی عورتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کوئی ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا ہو یہ بھی حرام ہے مرد اپنی ماں سے بھی اجازت مانگے حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا گھر میں داخلے کے لیے اپنی ماں سے بھی اجازت طلب کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت مانگنا ماں سے بھی اس نے کہا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے بھی اجازت لیا کرو اس نے کہا میں ان کی خدمت میں مجگول رہتا ہوں اس سے تو دشواری ہو جائیں گے آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماں کو ننگی دیکھنا پسند کروں گے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اجازت حاصل کر کے جاؤ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی ضرورت کے لیے اندر آتے تو پہلے دروازے پر آ کر رک جاتے خاصتے اور آواز نکالتے اس کے بعد اندر آتے ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گھر کے گھر میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے اپنا گھر ہو تو اجن واجب نہیں ہاں اگر گھر میں ماں بہن ساتھ رہتی ہو تو دروازے پر آ کر زور سے پاؤ مارے جس سے عورتوں کو خبر ہو جائے کیونکہ کبھی ماں بہن بھی ایسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے انہیں سلام کیا اور آگے چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپسی پر اسی راستے سے گزرنے لگا تو دیکھا کہ ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے امیر المومنین آپ دروازے پر اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرمانے لگے میری بیٹی حبصہ ام المومنین آج گھر آئی ہے گھر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی ہے اس لیے میں نے گھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کے بجائے یہاں دروازے پر بیٹھنا پسند کیا مرد راستوں میں نہ بیٹھے مرد لوگ اگر راستے میں اس طرح بیٹھے کہ آتی جاتی عورتوں پر نظر پڑ سکے تو یہ حرام ہے کچھ سکول کالیج کی لڑکیاں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہے تو کچھ آوارا نوجوان راستوں میں کھڑے ہو کر ان پر فکریں کستے ہیں یا انہیں چھیڑتے ہیں اول تو لڑکیوں کو آکیلے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے اگر مجبوری ہو تو کئی لڑکیاں گروپ بنا کر جائیں دوسرے محلے والے اس قسم کے نوجوان کو دیکھیں تو اس کی خوب مرحمت کریں تاکہ ان کا نشاہ ہرن ہو جائے مرد کے ساتھ غیر عورت کا حال شرع شریف نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی عورت اپنے مرد کے سامنے دوسری عورت کا حال کھول کر بیان نہ کریں ممکن ہے کہ اس مرد کے دل میں اس عورت کا حسن و جمال گھر کر جائے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت عورت کے ساتھ اس طرح نہ رہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی حالت اس طرح کھول کر بیان کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے مرد اپنی بیوی کا راز نہ کھولی نبی علیہ السلام نے مرد کو بھی منع فرمایا وہ اپنی بیوی کی تنہائی کی باتیں کسی غیر مرد سے بیان کریں حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یقزہ ہو اور پھر مرد اس کے بھید کو کھول دے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجملن جمع کا تذکیرہ بھی مقروح ہے ہا ضرورت کی بات اور روحے مرد وہ عورت شہوت انگیز باتوں سے بچے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ عورت دوسری عورتوں کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں نہ چھیڑے کہ شہوت بھڑک اٹھے اور دل گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے ہاسی مذاق میں بھی ایسا کلام نہ کیا جائے جو شہوانی اور شیطانی جذبات کو اُبھارے دو مرد یا دو عورتیں ایک ساتھ نہ لیٹے اسلام نے اس بات سے روکا ہے کہ دو مرد اور دو عورتیں ایک کپڑے میں لیٹے حدیث پاک میں ہے ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے مردوں اور عورتوں کا اس طرح ایک دوسرے سے اتنا قریب آنا بھی بدکاری کا سبب بن جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیز شہوت میں جوش پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے جس سے عورتوں میں سہاک کی رغبت ہوتی ہے اور مردوں میں لواتات کی عادت پیدا ہو جاتی ہے چار پائی الگ کرنا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بچے سات سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو اور دس سال کی عمر کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور الگ الگ بستر پر سلاؤ عمر کے اس حصے میں انسان میں جنسی میلان شروع ہو جاتا ہے لہذا بچوں کو الگ الگ چار پائی پر سلانا ضروری ہے جب جسم قریب ہوتے ہیں تو نید یا جاکتے ہوئے میں شیطان نیت میں گڑھ بڑی پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی نوبت آ سکتی ہے اس حدیث کی بنا پر امام راضی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں دو مردوں کا ایک ساتھ سونا اور لیٹنا جائز نہیں چاہے دونوں بستر کے کنارے کنارے ہی کیوں نہ ہو نفسیات کے ماہرین بھی جدید سائنس کی روشنی میں اس حقیقت کی تزدیک کرتے ہیں شادی میں بلا وجہ دیر زنا اور بے حیائی کی بہت بڑی وجہ شادی میں بلا وجہ دیر کرنا ہے ماں باپ سوچتے ہیں کہ بیٹا پڑھیں گا پھر نوکری کریں گا پھر گھر بنائیں گا تب شادی کی جائیں گی اور اسی میں بچے کی عمرت تیس سال کی ہو جاتی ہے کبھی کبھی بڑے لڑکے کی شادی میں دیر ہوتی ہے تو نیچے کے تین بھی جوانی کی عمرت کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کبھی کبھی لڑکے کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور انہیں اپنی پسند کی ہور پر ہی نہیں مل رہی ہوتی کبھی کبھی بڑا بھائی سوچتا ہے کہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کر لوں پہلے کر لوں اور بعد میں خود شادی کر لوں گا اسی میں اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے مرد کے لیے شادی کی بہتر عمر 25 سال ہے اور عورت کے لیے 18 سال جتنی دیر ہوں گی اتنے بھی برائی کے امکانات بڑھتے جائیں گے بچے جوان ہو جائے اور ماباپ شادی میں دیر کرے تو بچے جتنی جنسی گناہ کریں گے ماباپ اس کی سزا میں شریک ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں میں جلدی کرنے کی تلقین فرمائی ایک نماز پڑھنے میں جب وقت ہو جائے دو مردے کو دفن کرنے میں تین لڑکی کا نکاح کرنے میں جب جوڑ کا خاون مل جائے کچھ گھروں میں لڑکیاں پچیس سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے مگر ماباپ آئیڈیل رشتے کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں اتنی دیری بہت نقصاندے ہوتی ہیں ہمارے بزرگ اگر معلوم کر لیتے کہ فلا گھر میں جوان لڑکی موجود ہے اور ماباپ شادی میں سستی کر رہے ہیں تو اس آدمی کے کوئے سے پانی بھی نہیں پیتے تھے لڑکی کی شادی دیر سے کی جائے تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے کی ولادت میں مشکلات پیش آتی ہے اگر لڑکے کی شادی دیر سے کی جائے تو لڑکے جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی شہوت کی پیاز بجاتے رہتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی سے جمع کے قابل نہیں ہوتے لڑکا اگر پندرہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتا ہے تو اس کا تیس سال تک کی عمر تک پاک رہنا ناممکن تو نہیں مشکل ترین کام ہے وہ ماباپ سے چوری چھپے کسی نہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنائے گا اسی طرح اگر لڑکی کی عمر پچیس سال کی ہو جائے تو وہ بھی چھپی آشنائی کے لیے قدم اٹھائیں گی ماباپ کی ناک کے نیچے دیا جلائیں گی نوکری پیشہ عورتوں کی شادی میں اکثر دیر ہو جاتی ہے تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے کچھ دیہاتوں میں لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں کی جاتی تاکہ جائدہ تقسیم نہ کرنی پڑے کچھ ظاہر لوگ لڑکی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں یہ کتنی واہیات بات ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کسی گھروں میں فلا لڑکی موجود ہے مگر ماباپ شادی کرنے میں سستی کر رہے ہیں انہوں نے لڑکی کے والدہ سے کہا کہ اس کی جلدی شادی کر دو ماں نے کہا ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے مو سے دودھ کی خوشبو آتی ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی بی اگر دودھ فٹ گیا تو بدبو بھی آئیں گی اور پھر وہ یہ دودھ انسانوں کے بجائے کتوں کے کام آئیں گا ایک شہر میں سید زادی رہتی تھی جو بہت نیک اور پارسا تھی مگر اس کی شادی نہ ہوئی تھی وہ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر نفلوں میں گزار دیتی علاقوں کی عورتوں میں اس کی بڑی وحوا تھی اس سید زادی سے دعا کرواتی تھی اس کی خدمت میں نظرہ نے پیش کیا کرتی تھی ایک دفعہ سید زادی اتنی بیمار ہوئی کہ حالت نازک ہو گئی محلے کی نوجوان لڑکیا اس کی خدمت کے لیے اس کے گھر اکٹی ہو گئی باچی چل نکلی کہ ہمیں وسیعت کرے جو زندگی بھر کام آئے سید زادی نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں زندگی کی بہترین نصیت کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارا مناسب رشتہ آ جائے تو تم شادی کروانے میں ہرگز دیر نہ کرنا یہ سن کر لڑکیا بہت حیران ہوئی ایک نے پوچھا کہ آپ نے خود تو شادی کروائی نہیں ہمیں جلدی کروانی کی نصیت کر رہی ہے وہ فرمانے لگی میں اپنے دل کا حال آپ لوگوں کے سامنے کیسے کھولو میری شادی دیر میرے شادی میں دیر ہو گئی تو میرا نفس مجھے جنسی تقضی پورا کرنے کے لئے اکساتا تھا میرا دل نماز میں نہ لگتا تھا نہ تلاوت میں لگتا تھا میں دن میں روزہ رکھتی اور رات میں جاکتی اس کے باوجود شہوت کے مارے میرا برا حال ہوتا تھا اگر میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی اور گلی میں سے بڑا چوکدار آواز لگاتا ہوا گزرتا تو میرا جی چاہتا کہ اس بوڑے کو اپنے پاس بلالو اور اپنی جنسی خواہش پوری کرو کئی مرتبہ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر بدنامی کے ڈر سے سہم گئی کہ ساری زندگی کی بنی بنائی عزت خاک میں مل جائیں گی لوگ باتیں کریں گے کہ سید زادی ہو کر اس نے ایسا کام کیا میں تڑپ تڑپ کر راج گزارتی کسی کروٹ چین نہ آتا میں اس عذاب کو بھگت چکی ہوں لہذا چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ جب لڑکی کا جوڑ کا خاون مل جائے تو اس کی شادی کر دو رہی جہز کی بات تو وہ رسم اور رواج کی سوا کچھ نہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آئی سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیر